اسلام علیکم جی ویلکم ڈو آئی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک صاحب کو اپنے سامان میں رکھیں آج رمضان سپیشل میں بہت زبردست چیزی چکن بال کی ریسپی بہت مزے کے بنتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی لیکن اس کے لئے آپ ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں گے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں جی تین سو پچاس کرام میں بون لیس چکن لے رہی ہوں اور اب لیں گے جی تین ادد سلائسز بریٹ کے ایک بول کے اندر میں ڈال لیا ہے پانی ایک ایک سلائس کو پکڑ کے ہم اس طرح سے پانی میں ڈپ کریں گے اور نچوڑ کے چکن کے اندر ڈالتے جائیں گے تینوں سلائسز کو بس ہمیں اسی طرح سے چکن کے اندر ڈالنا ہے ایک جو سلائس رہ گیا اس کو بھی بس اسی طرح سے ڈال لیں گے اور نچوڑ کے چکن میں ڈال دیں گے اور جی تینوں سلائسز ڈال دیئے ہیں اور اب میں ڈال رہی ہوں تین سے چار ٹیبل سپون ہرا دھنیا تین چار ٹیبل سپون تک میں لے رہی ہوں ہرا پیاز آپ نورمل پیاز بھی ڈال سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون اب ڈالیں گے اس کے اندر کوٹی ہوئی ہری مرچیں ون ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں کوٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیسپون چاٹ مسالہ پاؤڈر نمک ڈالیں گے ہسبے ٹیسٹ ون ٹیسپون ڈال دیا ہے جی زیرہ پاؤڈر اور اب ان تمام چیزوں کو ہم ڈالیں گے چوپر کے اندر بس تمام چیزیں ہمیں چوپر کے اندر احتیاط سے ڈال لینی ہے تاکہ باہر نہ گریں اور جی چوپر کے اندر میں نے ساری چیزیں ڈال لی ہیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹیسپون تک کون فلار اور اب چوپر کو کرتے ہیں بند اور اچھی طرح سے ہمیں اس کو چاپ کرنا ہے زبردست سا کیمہ تیار کرنا ہے بہت باریک سا اور کیمہ ہو چکا ہے جی ریڈی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا بھاریک ہو چکا ہے یہ اور اسی طرح سے بلکل ہمیں تیار کرنا تھا اور اب اس کو ہم نکالتے ہیں کسی برتن میں اب جی ہاتھوں پر لگائیں گے تھوڑا سا آئل سب سے پہلے اور کیمہ کو اٹھائیں گے تھوڑا اس طرح سے اس کو پریس کر کے اس کے اندر ہم رکھیں گے موزریلا چیز کا ایک کیوب اور اچھی طرح سے دباد بھا کے ہم اس کو ایک بول کی شکل میں لے کے آئیں گے اور آئل لگانے سے آپ اس کو ہینڈل کر پائیں گے اس لئے آئل لگائیں گے تو بہتر رہے گا اور اب ہم دوسرا بول تیار کریں گے چھوٹا بڑا سائز آپ اپنی پسند کے حساب سے رکھ سکتے ہیں میں نارمل سا کوفتے والا سائز رکھ رہی ہوں اس کا اور جی زبردست ہمارا دوسرا بول بھی ہو چکے ہیں تیار اور اسی طرح سے ہم باقی سارے بول تیار کر لیں گے جی بول ہمارے ہو چکے ہیں ریڈی اور اب میں نے لے لیا ایک ادد انڈا اس کو اچھے سے پھینٹ لیتے ہیں اور اب ایک بول اٹھائیں گے اس کو اس کے اندر اچھی طرح سے انڈے کے اندر ہم رول کریں گے اور اب لگائیں گے جی اس کو بریڈ کرمز بہت اچھے سے لگانے ہیں تاکہ زبردست سے کرسپی سے ہمارے بول جو ہیں وہ ریڈی ہوں اور جی بریڈ کرمز لگ چکے ہیں اس پہ اور دیکھیں میں کس طرح سے رول کر رہی ہوں اس کے اندر تاکہ بہت اچھی طرح سے یہ لگیں اور اب میں دوبارہ سے اس کو انڈے کے اندر ڈپ کر رہی ہوں آپ سنگل کوٹ کر کے بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں لیکن ڈبل کوٹنگ کریں گے تو یہ بہت زبردست سے کرسپی سے بنیں گے اور پھر سے ہم لگائیں گے ان پہ بریڈ کرمز اور بس اسی طرح سے پہلے میں سب پہ کوٹنگ کر کے انڈے کی اور بریڈ کرمز کی رکھوں گی آئل رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے بہت زیادہ گرم آئل میں نہیں ان کو فرائے کریں گے بس ہلکا گرم ہوا ہے آئل میں ان کو ڈال رہی ہوں اس کے اندر کیونکہ کیمہ جو ہے وہ کچھا ہے ہلکی آج میں ان کو ہمیں سات سے آٹھ منٹ کے لیے تقریباً کم سے کم پکانے اور بس بیچ بیچ میں ان کو ہلاتے جائیں گے جب تک کہ اچھا سا گولڈن براؤن سا کلر آجے ان کے اندر اور میں نے فوراں سے ان کو نہیں ہلایا تھا ایک دو منٹ کے بعد میں نے ان کو ہلایا اور بس اسی طرح سے ہمیں ان کو فرائے کر لینا اور دیکھیں کتا اچھا سا کلر آتا جا رہا ہے ان کے اندر اور تھوڑی دیر میں ان کو اور پکاؤں گی کیونکہ تقریباً پانچ چھے منٹ ہو چکے ہیں ان کو پکتے ہوئے اور جس زبردست سے بال ہمارے ہو چکے ہیں ریڈی اب بس ان کو ہم نکالیں گے پیپر ٹاول پر نکالیں گے تاکہ ایکسٹر آئل جو ہے وہ ان کے اندر چلا جائے بس سب کو نکال لیں گے ہم اور آج کی زبردست ہی ہماری جیسے بھی ہو چکی ہے تیار اس کو ٹرائے کیجئے گا کومنٹس میں بتائیے گا ابھی میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کتنا زبردست چیزی بنا ہے یہ اندر سے اور اگر ایسے بھی آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اب اجازت دیں اللہ حافظ